السلام علیکم دوستو دوستو ہمیں اپنی زندگی میں کس قسم کے دوست بنانے چاہیے جانیے اس ویڈیو میں گولڈن لائنز فور یو کے تباہم دیکھنے والے ناظرین کو میرا پیار بھرا سلام دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردرس اور معلومات سے بھرپور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کس قسم کے دوست بنانے چاہیے تو اس لیے ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہیے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں بہت کام آنے والی ہے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپیک دوستو دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی میں دوست بنانا چاہتا ہے ناظرین دراصل ہماری زندگی میں دو طرح کے دوست ہوتے ہیں ایک وہ دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا رابطہ بہت کم ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم ان کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھنے کے لیے کبھی کبار ان سے مل لیتے ہیں اور بیٹھ کر ایک کپ چائے پی لیتے ہیں اور بات چیت بھی کر لیتے ہیں اور دوسرے ہماری زندگی میں وہ دوست ہوتے ہیں جو کہ خود بھی آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں اور ساتھ ہمیں بھی زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد کرتے ہیں مثال کے طور پر کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں اپنا وقت گزارنا اچھا لگتا ہے ہمیں ان کے ساتھ اپنی ہر پرسنل خوشی کو سیلیبریٹ کرنا اچھا لگتا ہے آپ کے بھی ایسے بہت سے دوست ہوں گے تو دوستو یہاں سمپل سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ زندگی میں ایسے دوست بنائیں جو خود بھی زندگی میں آگے بڑھنے والے ہوں اور آپ کو بھی زندگی میں آگے بڑھنے میں حمد دیں اور آپ کی حوصلہ افضائی کریں دوستو میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ کے دوست کا اثر آپ کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ کا منفی دوست کے ساتھ اٹھنا بیٹنا ہے تو جان لیں کہ آپ کی زندگی پر بھی منفی اثرات پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے مصبت سوچ رکھنے والے دوست ہیں تو آپ بھی ایک مصبت سوچ کے مالک بن سکتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں ایسے دوست بنائیں جن کی سوچ ہمیشہ زندگی میں آگے بڑھنے والی ہو کیونکہ ایسے دوست بنانے سے ہی آپ بھی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی بھی ایسے دوست ہیں جن کی سوچ مصبت ہے اور وہ زندگی میں آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسے دوستوں کے ساتھ تعلق اور بھی زیادہ مضبوط کریں آپ ان کے ساتھ ہمیشہ عزت محبت کے ساتھ پیش آئیں آپ کا تعلق ان کے ساتھ خود بخود ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا اس کے علاوہ ہمیشہ مشکل وقت میں اپنے دوستوں کا ساتھ دیں کیونکہ دوستی مشکل وقت میں ساتھ دینے کا ہی نام ہے اور جب آپ کے اچھے دوست بن جائیں تو ان کی خامیوں کو کبھی اپنے دل میں جگہ مت دیں کیونکہ حضرت علی کا ایک بہت ہی خوبصورت کول ہے کہ جب دوست بناو تو ساتھ ایک قبرستان بھی بنا لو اور اس قبرستان میں اپنے دوست کی خامیوں کو دفن کر دو تو دوستوں ہمیشہ ایسے دوست بنائیں جو زندگی میں خود بھی آگے بڑھنے والے ہوں اور آپ کو بھی آگے بڑھنے میں خوصلہ افضائی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کی کوشش کریں ناظرین مجھے امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور ہیل فل رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریے گا اور ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہمیں کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کس قسم کے دوست بنائے ہیں اب اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ